اسلام علیکم ویورز میرا نام ہے محمد نادر و آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنکل سمارٹ پی کے ویورز ایک اور نہیں اور زب دستے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ سے حضر رہوں ویورز اگر آپ اپنے یوٹیوب چینل کے لیے یا آپ نے فیس بک پیج کے لیے یا کسی بھی فورم کے لیے آپ اگر لوگوں بنانا چاہتے ہیں وہ لوگوں کو کرنے چاہتے ہیں بہت اٹیکٹیوب دیکھنے والا بہت اچھا سا ایچ ڈی کولیٹی میں لوگوں کو کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اسی ویڈیو میں میں آپ کو step by step بتاؤں گا اور آپ نے ویڈیو کو skip بلکل نہیں کرنی ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آنے کہ کس طرح آپ نے اپنے لوگوں کو کریٹ کرنا تو یہاں پہ میں آپ کو اپنے لوگوں دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح بنا سکتے ہیں یہ اپ جک سکتے ہیں یہ ایک میں نے لوگوں کریٹ کیا ہے اور ایک یہ کیا ہے اور اس کے علاوہ یہ دوسرے میرے بھائی کا چینل ہے اس کے لیے کیا ہے اور یہ میرا دوسرا ملنے کی لوگوں میں نے اچھا جو بنایا جو میرے ابھی ڈی بی بی بھی شور ہوگا وہ بنایا ہے اور یہ دوبارہ اس سے پہلے یہ میں نے بنایا تھا تو اس طرح آپ بھی اپنے چینل کے لیے اپنے فیس بک پیج کے لیے انسٹاگرام پیج کے لیے اپنے لوگوں بنا سکتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اور اس سے پہلے آپ سے چھوٹی ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے کہ اب ہمارے چینل ٹیکنکل اسمار پیوکی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل کی آئیکن کو آل پر کلک کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل سکے تو سب سے پہلے ویڈیو آپ نے کیا کرنا ہے ایک اپلیکیشن ہے جس کا لنک آپ کو ڈیسکریپشن میں مل جائے گا اور میں آپ کو نام بھی بتا دوں گا آگے چل کے تو اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ایک فوٹو آپ نے اپنے لے لینے اور فوٹو کا جو بیگرانڈ ہے وہ ریمیوپ کرنا ہے پی اینجی فائل میں کر لینا ہے اس کو اپنی فوٹو کو پی اینجی فائل میں کس طرح کرنا ہے اس پر بھی میں نے ویڈیو اپلوٹ کی ہے وہ بھی آپ کو اسی ویڈیو کے ڈیسکریپشن میں اس کا لنک مل جائے گا وہ آپ نے پہلے دیکھ لینے کس طرح آپ نے فوٹو بیگرانڈ کو ریمیوپ کرنا ہے پی اینجی کس طرح کرنا ہے اس کے بعد جب آپ فوٹو کو پی اینجی کر لیں گے تو اس اپلیکیشن میں چل کے آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے تو یہاں پہ جو اپلیکیشن ہے یہ والی ہے ٹون می تو اس کا لنک بھی آپ کو ڈیسکریپشن مل جائے گا یا پھر آپ پلی سٹوس بھی جا کے ڈریکٹ یہاں پہ لکھ کے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کو اپن کرتا ہوں اپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو نیٹ کی ضرورت ہوگی تو میرا نیٹ جو آف ہے میں اس کو آن لے کر لیتا ہوں نیٹ آن کرنے کے بعد آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ کافی ساری ٹیمپلیٹس جو ہیں وہ ہمارے اس سکرین پہ شو ہونے لگی ہیں تو آپ نے یہاں پہ سکولڈن کرنا ہے یہاں پہ نیچے کو بھی آپ نے یہاں پہ پہلے ٹیمپلیٹ چوز کرنی ہے جس پہ آپ نے اپنی فوٹو جنہوں کو کریٹ کرنا یہاں پہ آ چکے ہیں تو یہاں پہ quiterones UE blade کار یا uneu کر دیا کافی بہت ہی کمال کی یہاں پہ آپ کو ٹیمپلیٹ دکھائی دیں گی یہاں پہ آپ جوں총ے جا کے اور بھی مزید deve یہ والی میں نے ٹیمپلیٹ एک یوز کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی ٹیمپلیٹ ایک میں نے یوز کی تھی تو یہاں پہ ایک آیا ٹیمٹ آ چکے ہے ایک کے ایڈ کو ریوロو کریں گے Emmanuel کرنے کے بعد یہاں پہ اس کو کلک کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے یہ اس کی اوریجنل فوٹو ہے اور یہ جو اس نے اس ٹیمپلیٹ میں کر کے دیئے وہ ہے تو اب ہم یہاں سے کوئی فوٹو لے لیتے ہیں یہ والی دیکھیں یہ والی فوٹو لے لی اور اس پہ کلک کیا یہاں پہ پروسس ہو رہا ہے تو یہاں پہ اس فوٹو کو ہم پروسس ہونے دیں گے تو یہاں پہ ایڈ آ چکے ایڈ کو ریموف کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کافی کمال کی اس نے فوٹو مجھے کریٹ کر کے دے دیئے اور آپ نے سیف کیسے کرنا ہے یہاں پہ تھری ڈوڈ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ سیف ٹو ڈیوائس پہ کلک کرنا ہے تو آپ کا اس کے بعد یہاں پہ فری ہے تو یہاں پہ اس کا لوگو شو ہوگا یہاں پہ بٹر مارک دے گا اور یہاں پہ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرنا ہے آپ کے ڈیوائس میں آپ کی فوٹو کلک مطلب ہے کہ چلے جائے گی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ لوگو شو ہو رہا ہے مطلب ہے کہ ہمارے اس فوٹو میں وٹر مارک آ رہا ہے تو اس کو ہم کیسے ریموو کریں ریموو کرنے کے لیے کوئی چانس نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بائی کر لینا ہے اور یہ آپ کا جو لوگو ہے یہ ریموو ہو جائے گا تو یہاں پہ یہ فوٹو بنانے کا طریقہ ہے ٹیمپلیٹس آپ کو کافی ساری یہاں پہ مل جاتے ہیں پہلے آپ نے کوئی بھی فوٹو یہاں پہ کر لینا ہے کسی ڈیزائن میں کسی بھی ٹیمپلیٹ میں آپ نے فوٹو لے لینا ہے جو آپ کو اچھی لگے اس کے بعد نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے چلے جانا ہے پکسل لیب میں پکسل لیب کا بھی لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا یا پھر آپ جا کے سرچ کریں گے پلی سٹور سے پکسل لیب وہاں سے آپ نے سرچ کر لینا ہے تو وہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اب ہم چلتے ہیں یہاں سے پکسل لیب میں میں یہاں پہ پکسل لیب کو اپن کر لیتا ہوں نیکسٹ آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کس نے اپنے لوگوں کو کرنا ہے یہاں پہ کلک کریں گے اور یہاں سے کچھ اس طرح کا انٹرفیس جب شو ہو جائے گا تو یہاں پہ جو ٹیکس سامنے آ رہا ہے تو اس کو آپ نے ڈیلیٹ کر دینا یہاں پہ ڈیلیٹ پہ کلک کر کے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے فوٹو کو یہاں پہ لے کر آنا ہے پلائس کے آئیکن پہ کلک کر کے اور from gallery میں جا کے اور یہاں سے میں وہ فوٹو لے لیتا ہوں کوئی بھی آپ فوٹو لے سکتے ہیں یہاں پہ جو آپ کو اچھلے گے تو میں یہاں پہ یہ والی فوٹو لے لیتا ہوں اور یہ والی فوٹو میں نے وہاں سے screenshot کی آپ screenshot سے بھی کر سکتے ہیں وہاں سے watermark نہیں آئے گا سکرین shot کرنے کے بعد آپ نے اس کو crop کرنا ہے تو میں یہاں پہ اس کو crop کر لیتا ہوں یہ آپ کا دیکھ سکتے ہیں میں نے crop کر لیا اور یہ اس کو ہم نے جنہاں پر بڑا کر لیتے ہیں اگر جوش میں کرنا ہے تو اس کی لیے دوبارہ سے قرب پہ جانا ہے اور یہاں پر گول کہا کے sahicion پہ کلک کر دینا ہے یہ گول ہو جائے گی تو آپ کے دوبارہ سے اس کو دھنیا چھوٹا گردے لیتا ہے یہاں پہ اس سوال ہے اس کا واقعہ اس مخصون پہ جا کے اس سنٹر میں کر دینا ہے باتница کے بعد آپ نے سائز دیکھ لینا ہے کہ یہ تو چھوٹا بڑا آپ دیکھ سکتے دیilan جو اچھا لگیا آپ کو تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو یاد اینڈی weapon سے اسیں فکر کرنا ہے اس کو lock کردینا ہے اٹھاکہ ہماری moment سے ایک ہے یہ موول نہ ہو تو یہاں سے دوبارہ سے آپ نے کہہ کرنا ہے째ہ پüber ایک ٹینلقل کر کے میٹے رکل کرنا ہے کے ٹینلقل کرنا ہے ٹینلقلテرکہ پر آکے آپ نے اس کو ٹینلقل ہوں پیڑ زیادہ میں پیچ جانلوں کا نام دیکھنا ہے یہاں پر اپنے چینل کا نام دے دیتا ہوں جیسے کہ میرے چینل کا نام ہے ٹیکنکل سمارٹ پی کے تو میں یہاں پہ اپنے چینل کا نام دے دیتا ہوں یہ آج چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی لیے آپ نے اس کا کلرچ چینج کرنا ہے اس کی لیے آپ نے اے والی آئیکن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے تھوڑا ایسا سٹر فرر لیفٹ کی طرف موف کریں گے تو یہاں پہ آپ کو کلر کا اپشن ملے گا کلر کا اپشن ملنے کے بعد یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کوئی کلر یہاں سے چوز کر لینا ہے یہاں سے بلیک کر لیتے ہیں یا پھر وائٹ کر لیتے کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں سے میں چوز کر لیتا ہوں یہ والا اس کے بعد اس کو ڈن کے دینا ہی اس option پہ کلک کر کے اور next آپ نے کیا کرنا یہاں سے اس کو مزید آگے جانا ہے آپ نے اس والے option پہ کلک کر کے اس کو enable کر دینا ہے اور اس کی جو length ہے وہ آگے پیچھے آپ نے کرنا چاہے تو کر سکتے ہے مجھے اچھی لگ رہی تو صحیح ہے اس کے بعد یہاں پہ اس والے اپشن پہ کیلئے چلے جانا ہے اور اس کی بھی کلر آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں پیچھے بیگرانڈ پہ اس کا کلر دے سکتے ہیں جیسے کہ بلیک دے سکتے ہیں وائٹ دے سکتے ہیں کچھ بھی ریڈ ہوئے کوئی بھی دے سکتے ہیں تو میں اس کو ریڈ رہنے دوں گا یہاں پیچھے اور اس کا جو بیگرانڈ مطلب ہے کہ بلر کا اپشن ہے اس کو کمکم کر لیتے ہیں 1 پہ دیتے ہیں اس کے بعد نے اس کو اوکی کر دینا ہے اور یہاں پہ اس کے مزید آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے اور اس کو جو ہم نے تھوڑا گول شیپ میں کرنا ہے جیسے کہ ہمارا فوٹو گول ہے ہم نے اس نیم کو بھی گول کرنا ہے اس کے لئے دوبارہ سے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس والے اپشن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف کرنا ہے ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گول ہو چکا ہے اب آپ نے اس کی سیٹنگ دیکھ لینا ہے اس کو بٹھا لینا ہے جہاں پہ صحیح لگے تو یہاں پہ میں اس کو سیٹ کر لیتا ہوں یہ یہاں پہ صحیح ہے میں اس کو ڈن کر دیتا ہوں اور اس کا جو مزید اگر آپ اس میں فانٹ چین کرنا چاہے یا پہ اس پہ بیگرونڈ پہ کچھ مزید کلر والا دینا چاہے تو یہاں سے دے سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں سے کوئی بھی اور بھی کلر چوز کر لیتا ہوں یہاں سے جو مجھے اچھا لگے گا وہ یہاں سے میں چوز کر لیتا ہوں تو یہ کچھ بہتر ہو گیا تو اس طرح آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے اور اگر آپ اس میں فانٹ چین کرنا چاہے تو فانٹ مجھے نہیں کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے اور کیا کرنا ہے آپ نے ہم نے اس کو لگ کر دینا ہے دوبارہ سے تصویر پہ آ جاتے ہیں تو تصویر کے جو ایردگیرد ہم نے وائٹ کلر دینا ہے تاکہ ہمارا جو تصویر ہے وہ تھوڑا اچھا ہو جائے تو ہم نے اس پہ کلک کر کے تصویر کو چوز کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے گیا کرنا ہے یہاں پہ اس والے اپشن پہ کلک کر کے انیبل کر دینا ہے اب دیکھ سکتے ہیں ہمیں چاروں طرف اس کے جو ہماری تصویر تھی اس کے چاروں طرف ہو گیا ہے وائٹ اب اور بھی کلر اس میں چوز کرتے ہیں جیسے ییلو ہے بلو ہے یا بلیک ہے یا ریڈ ہے کوئی بھی آپ کلک چوز کرتے ہیں میں یہاں پہ اس کو وائٹ رہنے دوں گا اور یہاں پہ اس کو کر دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت ہو گیا ہمارا جو لوگو ہے اسے بیگ ہمارے جو آؤٹلین دی ہے ہم نے اس پی فوٹو گئی تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اگر مزید اس میں کچھ اچھا کرنا چاہ رہے ہیں آپ چاہتے ہیں 3D میں کر دیں یا پھر اس کے لیے کچھ اور مزید اچھا کچھ ہو جائے تو 3D کے لیے آپ نے اس کو انیبل کرنا ہے اور اس کو آگے پیچھے کر کے دیکھ لینا ہے جو آپ کو اچھا لگے جیسے کہ یہ ہو گیا کافی سار اس کے option ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نا تو کر سکتے ہیں یہاں سے تو میں اس کو کر دیتا ہوں اور یہاں پہ روٹیٹ والے option پہ آپ نے روٹیٹ کر دے کے دیکھ لینا ہے جو آپ کو اچھا لگے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح جیسے بھی آپ کو اچھا لگے تو میں اس کو چھوڑ دوں گا یہاں پہ اور اس کے علاوہ آپ نے اسے اچھا بنانے کے لیے اس میں کافی سارے ٹوز دیا گیا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پہ اور مزید اس میں کچھ نہیں کرنا چاہتا ہوں کو کافی اچھا جو لوگوں ہے وہ کریٹ ہو چکا ہے تو اس کو آپ سیف کیسے کرنا ہے سیف کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ background جو ہے ہمارا جو green green جو پہلے سے ہی ہے اس کو کیسے remove کرنا ہے آپ نے اس والے option پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اس والے option میں کلک کرنا ہے جو ہمارا background ہے وہ remove ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے save پہ کلک کرنا ہے اور save to image پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد اس کی جو quality ہے وہ آپ نے کل دینا ہے ultra اور png format میں ٹھیک ہے اس کو save پہ کلک کر دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو photo ہے جو ہمارا جو یہ اپنا لوگو ہے وہ safe ہو چکا ہے اس طرح آپ ہی اپنے چینل کے لیے اپنے کسی بھی forum کے لیے لوگو بنا سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگئی ہے تو like کر دیں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بل کا ایگن کو آل پہ کی لگتے ہیں thank you for watching